اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے تعریف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعریف کرواتے چلیں حکومت نے اپنے اقتدار کے سولوے مہینے میں کہا ہے کہ وہ نا اہلی کے خلاف زیرو ٹولرنس دکھائے گی اب اور اس کے بعد کسی نا اہل شخص کو کسی بھی عہدے پر برداشت نہیں کیا جائے گا پنجاب میں انتظامی تبدیلیاں لائی جائیں گی تاکہ انتظامی طور پر پنجاب کو بہتر کیا جا سکے یہ وہ باتیں ہیں جو وفاقی حکومت نے کی ہے لیکن وفاقی حکومت پندرہ ماہ کے بعد بھی پاکستان کے عوام کو کوئی اچھی خبر نہیں سنا پائی اور جو بھی اچھی خبر سناتے ہیں وہ خبر ان کا اپنا نظام نکال کے سرکار کے مو پہ مار دیتا ہے جیسے کہ آج آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ او جی ڈی سی ایل نے ایک پریس لیز جاری کی اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو سپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ پاکستان سے بہت بڑے تیل کے زخائر نکل آئے ہیں دو سو سال کے لیے گیس مل گئی ہے یہ سب فضول وحیات اور بے بنیاد ہے کیونکہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تیل اور گیس ہم نے نکالنا ہے او جی ڈی سی ایل جو ہے وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ملکی یا غیر ملکی ڈسکوری ہو وہ اس کا ٹھیکے دار ہے وہ اس کا حصے دار ہے وہ اس کا شیئر اولڈر ہوتا ہے وہ اس کی ایک ایک موو کے اوپر نظر رکھنے کا پابند ہے خود بھی وہ ڈریلنگ کرتا ہے لیکن اگر کوئی بار سے آگے ڈریلنگ کرے تو اس کا پاکستانی پارٹنر جو ہے وہ او جی ڈی سی ایل ہوتا ہے سرکار کا نمائندہ حکومت پاکستان او جی ڈی سی ایل یہ ضرورت کیوں پیش آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ او جی ڈی سی ایل جو ہے وہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ نہیں ہے بلکہ وہ نیو یارک سٹاک ایکسچینج پر بھی لسٹڈ ہے بلین ڈالر کمپنی ہے بہت بڑی کمپنی اور اسی طرح وہ لندن سٹاک ایکسچینج پر بھی ریجسٹر ہے اور جب ہم نے یہ خبریں دیں اور یہ خبریں وہاں کے شیر اولڈر تک پہنچی تو انہوں نے جوتے نکال لیا انہوں نے کہا کہ جناب اتنی بڑی ڈسکوری ہو گئی اور آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں ہے تو پھر او جی ڈی سی ایل کو ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگنی پڑی کہ بھائی جن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی چند نیم خاندہ قسم کے پیرا ٹروپر انکر جو ہے پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں جنہوں نے یہ کام کر دیا اب حکومت کو پازٹیف خبر کیوں نہیں مل رہی اس سے پہلے پی آئی اے کے چیئرمنٹ صاحب نے ان کو شوخی آئی تو انہوں نے اپنی پرفارمنس کی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اور اتنے عرب روپے کا پروفٹ ہو گیا کہہ کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی اور اس کو بقاعدہ سرکاری خزانے سے بوسٹر بھی مار کے اس کو سپریڈ کیا گیا ایسی سی پی سکیورٹی ایکسچینج کمیشن جو کہ سٹاک مارکیٹ اور کامپنیوں کی نگرانی کرتا ہے انہوں نے چیئرمنٹ پی آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا کہ جناب آپ نے یہ حرکت فرما کے ایک تو میس انٹرپرٹ کیا ہے کیونکہ کامپنی کو پروفٹ نہیں ہوا اور دوسرا آپ کے اس حرکت سے سٹاک مارکیٹ میں پی آئی اے کے شیئر میں سٹا ہوا ہے تو آپ ذرا ادھر آئیے نا ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ کون ہوتے ہیں اب پتہ نہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے کیونکہ وہ ابھی تک تو وہ ہے نا حاضر سروس ہیں تو پتہ نہیں وہ سویلین کے سامنے پیش ہوتے بھی یا کہ نہیں ہوتے لیکن ایسی سی پی نے ان کی آئندہ کسی بھی اس طرح کے بیان کے اوپر پبندی لگا دی ہے ہم نہیں کر رہے یہ سسٹم خود کر رہا ہے ان چیزوں کو چیک کر رہا ہے اسی طرح ایک ہم نے کیکڑا وان بھی کھو داتا اور ہم ہاتھ جوڑتے رہے اسی پروگرام کے اندر ہم نے ہاتھ جوڑے کہ خدا رہا یہ بات نہ کیجئے پاکستان جو ہے وہ تیل کا علاقہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر گیس جو ہے سمندر کے زیرے سمندر جو پائی جاتی ہے اس کی موجودہ ٹیکنالوجی میں فیزیبلٹی نہیں نکلتی ہم نے پہلے بھی وہاں پہ ڈریلنگ کر رکھی ہے اور اب بھی ہم نے ڈریلنگ کی ہے ٹیکنالوجی کے اندر کوئی جہوری تبدیلی نہیں آئی اور پھر وہی ہوا جو تھا اس سے پہلے ہم چنیوٹ کے اندر اور بلوچستان میں لوہے کے بہت بڑے زخائر بھی دریافت کر چکے ہیں جن کا ہمیں خود بھی نہیں پتا یہ ہم کیوں کرتے ہیں پندرہ ماہ کے اندر ہم نے کوئی چار پانچ اس طرح کی جو باتیں کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو ایک پوزیٹیو خبر چاہیے یہ میری راہ ہے میرے پینلس سے یقیناً ڈیفر کریں گے موجودہ حکومت کو ایک پوزیٹیو خبر نہیں مل پا رہی وہ گزشتہ حکومت کے پروجیکٹس کے اوپر اپنے نام کی تختیاں لگاتی ہے لوگ پچان لیتے ہیں وہ کہنے سرزارہ تو پھر آگئے ہیں تو یہ ایک ایسی خبر ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے بہت امپورٹنٹ یہ موضوع ہے اس کے علاوہ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے کہ آج فورن فنڈنگ کیس کی حوالے سے طریقہ انصاف نے پھر اس میں کہہ دیا ہے کہ جناب سادہ نہیں سابدہ کرو وہ جو اگر پکڑا جائے نا کوئی اشارے کے اوپر تو وہ پھر موٹ سیکل والا تو وہ پولیس والے کو کہہ رہے ہوتا ہے لوگ وہ بھی اشارہ کارڈ کے گزر گیا ہے وہ بھی گزر گیا ان کو تو انہیں نہیں پکڑا مجھے کیوں پکڑا ہے پیٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ایکزیکٹلی اس فریم آف مائنڈ میں ہے کہ اگر آپ نے چیکنگ کرنی ہے تو صاحب کی کرنہ ہماری کیوں چھے کر رہے ہیں یہ خیر آج ہمارا دوسرا موضوع ہے آج کے پینلسٹ کا تعرف کرواتے چلیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیٹر زنفر صاحب آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں برگیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا زفاعی تجزیہ نگار ہیں آپ ہمارے ساتھ ان کو رزانہ اکثر موجود پاتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں خاص فروکی صاحب سینئر صاحبی تجزیہ نگار ایڈیٹر کولم نگار اور ان کے ساتھ جناب اسلام رفیق بھٹی صاحب آپ کے حمدہ میں دریدی بہت شکریہ آپ نے کہا نہیں ہے بلکل اور یہ حمدہ میں دریدہ اس لیے کہتا ہوں آپ بھی اسی بلڈنگ میں ہوتے تھے فاروقی صاحب جس میں ہم کام کرتے تھے لیکن ان کی چیئر میرے ساتھ والی تھی تو اس لیے ہمسائے کا آکتوں زیادہ ہوتا ہے اپنا برگیٹر صاحب یہ آج اوڈی ٹی سی ایل نے جو پریس لیز جاری کی ہے اور اس سے پہلے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر تیل کے زخائر کی بات کی تو میں نے پی ٹی آئی کے ایک دوست سے ذمہ دار ہیں میں نے ان کو فون کیا تو وہ ابھی تک مصر تھے کہ نہیں یہ اوڈی ٹی سی ایل نہ کچھ چھپانا چاہ رہا ہے اور یہ چھپا گیا ہے ادروائز تو ڈسکوری تو ہو چکی تھی حکومت ہوتی ہے گورننس ہوتی ہے رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہم کہیں کہ جس سے جاگہ ہنسائی ہو اگر او جی ڈی سی ایل لندن سٹاک ایکسچینج یا نیو یارک میں لسٹڈ نہ ہوتا تو ہم چھپ کر کے پی جاتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہم کہتا جی ہوا جی لیکن ظاہر ہے جب آپ انٹرنیشنل فوراس پہ جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پھر سٹینڈرز کو بھی اپنے کو ایلیویٹ کرنا پڑتا ہے ہم یہ ایسا کیوں کرتے ہیں میرے خیال اس کو جو اس طرح دیکھنا چاہیے ہوئی ہے کہ ایک تو ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا گورنمنٹ کا طریقہ یہ گورنمنٹ وزاعتے خود اب جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم پیٹرولیون اس جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہم پیٹرولیون منسٹری کی بات کرتے ہیں پیٹرولیون منسٹری کے منسٹر کی بات کریں گے سپوکس پرسن کی بات کریں گے حکومت کے سپوکس پرسن کی بات کریں گے یا پیٹرولیون سے پرادکس ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی بات کریں گے ایک چیز پاکستان میں جو چلی ہے وہ جو آپ نے خود ذکر کیا وہ ہے سوشل میڈیا اور اس کے اندر ہے پی ٹی آئی کا کیونکہ یہ گورنمنٹ حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں تو پارٹی جو انپار ہے وہ پی ٹی آئی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا میڈیا سیل یا وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی چیزوں کو مختلف گروپس کے ذریعے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں یا چیزوں کو پوسٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی پوسٹ رہتی رہتی ہیں جو بعد میں جا کے غلط ثابت ہوتی پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ جو آفشور ڈریلنگ ہوئی تھی اور آفشور ڈریلنگ کے بعد جو چیز ہوئی تھی جس طرح وہ کیپ ہوا تھا اپنا وہ جو ویل اس کے بعد تمام کی تمام پوزیشن نیا ہو گئی تھی اگر آپ اخباروں کو اٹھا کے پڑھیں پرنٹ میڈیا کو پڑھیں الیکٹرونک میڈیا تو کوئی ایسی کمپنی پاکستان کے اندر نہیں آئی ہوئی جو اس وقت فیلحال کوئی ایکسپلوریشن کر رہی ہو جو کوئی ایکسپلوریشن تھوڑی جو ہوئی تھی وہ چکوال کے نزدیک ایک جگہ ہے جہاں سے اور جی ڈی سی ایل نے کہا تھا پی پی ایل نے کہا تھا کہ وہاں کچھ پیٹرو آج چھا میرے خل چار مہینے پہلے کی بات ہے اور وہ بھی اوور ڈی ہوگی اب یہ جو جیال ہے جو بہت لوگ جو آگے قسم کے دو گورنمنٹ سے جو آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں میری نظر میں وہ حکومت کو پرابلم میں ڈال رہے ہیں کیونکہ نہ تھے پیٹرولیا منسٹری کی طرف سے اس قسم کا کوئی بیان آیا ہے نہ او جی ڈی سی ایل کے سپوکسمنٹ کے طرف سے نہ کوئی منسٹر نے کانفرنس کے دوران کہا ہے نہ کسی طریقے سے کی وہ پرائم انسٹر آپ کو پتا ہے کہ کریڈٹ لینے کے لیے جو چیز نہیں بھی ہو رہی تھی جیسے آپ کو یاد ہوگا جب آف شور ڈرلک ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی جس کے بعد انہوں نے کہا تھا جی اگر وہاں سے گیس لیک نہیں ہو گئی ہے تو وہاں پہ اتنے زخائر نکل آئے تو وہ جو کریڈٹ کی بات ہے نا وہ ایک چیز نیچرلی کلیم کرنے کے لیے تو وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس طرح بعض منسٹر ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایمبیرس میں اٹھانی پڑتی ہے آج جیسے سرور خان نے اور ان کو اپنا فضوظ عاشق آوان کی مافی جواب کورٹ نے ایک سپ کی تو یہ چیزیں میں یہ کہوں گا کہ اس میں کچھ تو ہے لیکن عدالت نے ساتھ میں فیصلے میں لکھا کہ انہوں نے توہینیں عدالت کی ہیں میں عرض یہ کر رہا ہوں نا انہیں ملزم قرار دیے مجرم قرار دے کہ معاف کر دیے لیکن وہ اس کے اندر حکومت کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں اور وہ آپ والی بات کہ وہ حکومت سے آگے دورنے کی کوئی آگے دورنے کی کوئی یہ ایگزیوبرنس جو ہے نا اور یہ ایگزیوبرنس ہمیشہ پاکستان میں رہی ہے آپ کو پتا ہے پی ایم ایرل کی زمانے میں چنیوٹ میں جو کچھ ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا اب جو اصل میں دکھ جو ہے نا جہاں کوئی چیز ہوئی بھی ہوتی ہے نا وہ بھی ہماری میس گورنر سے تباہ بات ہوتی ہے جس کا بہت بڑا اصلاح ہے اپنا آپ کی جی گولڈ مائنز کوئٹا میں جو اپنا گولڈ جو اپنا ریکوڈ ڈیک کا جو ہوا تھا ریکوڈ ڈیک کا کیا حال ہوگیا اچھا یہ جو ایگزیوبرنس ہے نا میری خزن میں یہ ایمبرسمنٹ کاؤز کر رہی ہے حکومت کو اور بہت بری ایمبرسمنٹ کاؤز کر رہی ہے اب اس کے لیے ان کو کوئی چیز دیکھنی چاہیے کوئی ارگنائز کرنا چاہیے کوئی چیزوں کو کرنا چاہیے دوسرے جو آپ نے بات کی وہ ہے پنجاب میں جنتظامی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہے اس پہ ہم بات میں کرتے ہیں پہلے ذرا تھوڑا سا پنجاب میں انتظامی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے فاروقی صاحب یہ جو آگے پیچھے میں نے دو تین واقعات کی بات کی ہے چلیں پی ایم ایل این جب پیٹی اور ہم اس پہ تنقید کرنے والے تھے ہم نے کہا چلیں اوٹ میں یہ چیز نہیں ہے جس کا آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں سونے چاندی کے اور تابے کے نیچے پہاڑ بے رہے ہیں چھوٹی چیز جسے آپ نے فرمایا نا کہ پاکستان میں زخائر رہی ہیں تیل کے تو نائنٹین سیونٹی تھری میں سیونٹی فور سیونٹی فائیف میں کوہ سفید نہیں جی ہم نے آرامکو کو اپنا سیکیورٹی کور دیا تھا بلوچستان میں تدری ایک جگہ ہے جو اگر آپ سخی سرور آپ جانتے ہوں تو سخی سرور سے آپ آئیں آگے کہان کہان سے اوپر آئیں یہ ماوند اور کہان کے درمیان ایک ریج جاتی ہے جس کوئی تدری اور بہت بڑی ریج ہے اس علاقے میں آرامکو کی ڈریلنگ ہوئی تھی لیکن آرامکو نے وہ ویل پھر بند کر دیا تھا اور اس کی پتہ ہی چلا تھا جو بعد میں ہماری کیجول ڈسکیشن تھی ان کے انجینئر سے کوئی ساڑھے پانچ مہینے ہم ان کے ساتھ رہے تھے انہیں کہا یہاں تیل ہے لیکن اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے یہاں سے ڈی جی خان کا یہ ہے وہ فیزیبل نہیں اس کی نہیں نکلتی اگر آپ کو یاد ہو برگیر صاحب کہ ذلفکار علی بھٹو صاحب نے سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن سے بحث سے پہلے جو انہوں نے اوپنی تقریر کی تھی انہوں نے بوتل رکھی تھی لاکہ قومی اسمبلی کے اندر اپنی ٹیبل پر مولانا مفتی محمود کے سامنے جی اور انہوں نے کہا تیل نکلا ہے اور وہ کوہ سفید سے نکلا تھا وہ ڈریل بھی مشرف صاحب کے دور کے اندر فروخت کرنے کی کوشش ہوئی او جی ڈی سی ال کی ایپلائیز یونین لاہور ہائی کورٹ میں آئی میں نے اس کو ایز ای رپورٹر رپورٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اس جو کوہ سفید والا جو تھا وہ کنیڈا کے لکھانی صاحب تھے ان کو فروخت کیا جا رہا تھا اگینسٹ ون ملین ڈالر تو وہ سیل انہوں نے رکھوائی فاروقی صاحب یہ ہمیں بار بار پوزیٹیو خبروں کے لیے ایسی کیوں کرنا پڑتا ہے حکومت کوئی بھی اچھی پوزیٹیو خبر برامت کر سکتی ہے اس طرح ایگزجریٹ کیوں کرنا پڑ رہا ہے ہمیں اور وہ پھر موہ پہ آوائیتی ہے ہماری برامتات کم ہیں اس لیے پوزیٹیو خبروں کی برامت بھی کم ہوتی ہے درامدات زیادہ ہیں اس لیے مری خبروں کی برامت بہت زیادہ ہو جاتا ہے بیسیکلی چیز یہ ہے کہ حکومتوں نے اپنی پرفارمس خود شو کرنا ہوتی ہے یہ حکومت جو ہے یہ بڑی مزے کی ہے لمبی لمبی چھوڑتی ہے اس کے جو پہلے تھے ہمارے جو مراد کیا نام ہے ان کا مراد سعید مراد سعید جو ہے وہاں سے یہ کیس شروع ہوتا ہے دو سو بلین ڈالر آئے گی اور وہاں سے لے کے آج تک یہ معاملات چلتے ہی ہیں اور وہ بیسٹ وزیر ہے اب تک اور پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات وزیراعظم بھی ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس پہ بعد میں جا کے اور آپ کو یاد ہے کہ شروع میں مس مینجمنٹ یا جو کمیونکیشن جو تھی وہ اس طرح کی ہو گئی جس پہ غیر ملکی سربراہان جو تھے ان کے ساتھ جو ٹیلیفونک بات ہوتی تھی اس کے بارے میں بھی ہم یہاں پہ کئی طرح کی باتیں بعد میں وضاعتیں کرتے رہتے ہیں یہ چیزیں اب برگیٹر صاحب نے بڑا ساکٹ کانہ رکھا بڑا ہمدردی کا اور مشفقانہ لے جا ہے اس حکومت کے لیے اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ وزیر کیا ہوتا ہے وزیر حکومت ہی ہوتی ہے وزیر اگر حکومت نہیں ہے تو پھر حکومت کیا ہے وزیر ہی نمائندہ ہے حکومت کا اس نے جو بات کہنی ہے حکومت کے بحاف پہ کہنی ہے اب وزیر کوئی بات کہلے اس کے بعد ہم ہم حکومت کو ڈھونٹے بھی رہیں کہ یہ حکومت نے نہیں کہا یہ وزیر نے کہا ہے یہ ساری وزیر اگر بہکی بہکی باتیں نہ کریں تو عقل کی باتیں کر لیں لوگوں کو سچی باتیں بتائیں جو معیشت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی یہی دعوے ہوتے ہیں یہ بہکی بہکی بات کر کے تو میرے ذہن میں گنڈاپور صاحب کیوں آئے ہیں نہیں وہ آپ کچھ اور انہیں اپنی ذمہ داری کا خود ثبوت دے رہا ہوتا ہے وہ حکومت کے نمائدہ ہوتے ہیں وہی اگر غلط بات کر جائیں گے اور اس کی وضاعتیں کرنا پڑیں گی تو پھر یہ غلط ہو جائے گا گووننس کا بنیادی معاملہ وزراء کے بیانات کا معاملہ اور پھر ان وزراء کے بیانات کا معاملہ جن کا کسی دوسری وزارت سے تعلق نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں شیخ رشید کو کبھی ان کی گفتگو سنیں وہ خارجہ امور پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو کسی اور مرسٹر کو دیکھیں وہ داخلے معاملات پہ باتیں ساری کر رہے ہیں بچارے وزیر داخلہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ابھی نمدار ہوئے تھے اور اس کے بعد گم ہو گئے ہیں پھر ایک دفعہ پہلا موقع ان کو ملا تھا پچھلے ڈیڑھ سال میں کہ وہ آ کے تو اپنی رونمائی کروائیں لیکن پھر ان کے بعد کون؟ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں لیکن برگیر صاحب تو اور پھر ہمارے جو اپنا خٹک صاحب جو ہیں ان کو بھی ایسا ہی موقع مل سو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزراء اپنے معاملات کو خود اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں بجائے اس بات کے کہ وہ آپ سے مجھ سے کسی اور سے یہ توقع رکھیں کہ آپ ہمیں اچھی اچھی باتیں جو ہیں عوام پہنچانے کا موقع دی یہ ایسا ممکن نہیں ہو پاتا آپ نے خود اپنی حکومت کی پرفارمنس کو اپنے بیانات کے تروں یا اپنے دعووں کے تروں اس پرفارمنس کو جو سچ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے وہ معاشی طور پہ ہو اکسادی طور پہ ہو سیاسی طور پہ ہو آپ نے خود ہی اچھے طریقے سے پیش کرنا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب حکومت جب آئی تو ڈالر جو تھا وہ ایک سو بائیس تک چل ایک سو پندرہ سے ایک سو بائیس پہ جا چکا ہوا تھا انہوں نے ایک جھٹکے میں ایک سو اٹیس کیا پھر ایک سو اکاون کیا پھر ایک سو پینسٹ پہ لے گئے ٹھیک ہے میں ایک دن کی میں آپ کو ریپورٹ بتا سکتا ہوں پوسٹیف خبر یہ ہو سکتی ہے کہ آج کے دن میں ڈالر جو ہے وہ ایک سو پچپن چھپن کے اوپر ہے یعنی دہ سو روپے ریٹ ہم نیچے لے کے آئے ہیں اور ہم مزید نیچے لے کے جائیں گے جس سے مہنگائی میں کمی ہوگی اس طرح کی کوئی پوسٹیف خبر نہیں ہو سکتی یہ دو سو سال کی بھونگی ضرور مارنی ہوتی ہے اچھے یہ دو کا فکر کامن ہے دو سو سال دو ارب بیرل روزانہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے بٹی زابت عزیز صاحب دیکھیں سیریس لیے ہے کہ کامن سینسز نوٹ کامن اصل پرابلم اس حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے وعدے کیے لوگوں سے اب وہ وعدے پورے نہیں ہو پا رہے اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے کوئی مداری پان کرنا پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں جگلری کرنی پڑتی ہے وہ جگلری کرتے ضرور ہیں لیکن نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس میں نے دیکھیں ایک پوزٹیف خبر نکال دینا نہیں لیکن دیکھیں میں اسی بھی آ رہا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کے اوپر جو متعلقہ وزیر ہے وہ تو نہیں بولے گا لیکن اور کوئی نہ بولے تو وزیرعالہ پنجاب جو ہیں محترم جناب عثمان بزدار صاحب ان کا ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ ان کا کیا تعلق ہے ان فاق کی چیزوں سے ان کا وہ فاق کے بالکل وہ نومینیٹڈ ہیں بلکہ وہ الیکٹڈ سیلیکٹڈ جو کہلیں ان کو وہ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے بولنا اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پوزٹیف خبر دھونڈنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریفیوج ڈھونڈ لیتے ہیں ایک اس طرح کی خبر کے پیچھے کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا ہم نے یہ پورا کر دیا آج بھی آپ کوئی بڑا پروجیکٹ ان کے ذمہ لگا دے ہیں حکومت کا مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے پچھلے پندرہ ماہ میں چلے سنگے بنیاد انہوں نے تین دن پہلے ہم نے یہاں ہی بات کی تھی کہ تین دن پہلے انہوں نے کوئی دو ڈھائی ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ میاں والی میں شروع کی ہیں ایک زچا بچہ ہسپتال ہے بہت اچھی بات ہے میرے پاکستان میں اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہے کیونکہ میں پاکستان نہیں ہوں لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں جو وزراء یہ کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی صرف یہ ضرورت ہے کہ بے فکوفی ہر وقت نہیں مارنی چاہیے کبھی کبھی مار لیں چلیں ہم مان لیتے ہیں اب شیخ رشید صاحب آج بھی لاہور میں تھے انہوں نے پھر وہی بھنگیاں مارنے شروع کر دیں سارے یہ کہہ رہے تھے ماضی میں کچھ دن پہلے کہ جی ایسے سیڈیاں چڑھتے ہوئے نواز شریف صاحب جہاز پہ چڑھ گئے وہ بھائی وہ تو ان کو تو لفٹ کیا گیا وہ لفٹ پہ دکھائے گئے سیڈیوں پہ بات یہ ہے کہ آپ نے جب لفٹ کے اس کے پرللل آ جاتی ہے اگل کے اندوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے بریگیڈے صاحب زیادہ بہتر اس بات پہ سمجھتے ہوں گے کہ اس لفٹ سے آپ نے تین قدم چل کے ہی جہاز کے اندر جانا ہے آپ نے وہاں سے آپ کو اٹھا کے اور وہ نالیاں لگی ہوں کانوں میں یہاں پہ روئی دی وہ نہیں ہو سکتا ہے بھٹی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ویلچئر پہ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے دیکھیں ایک بات آپ دے دیکھ لیں کہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے نا اس نے اپنا موریل ہائی رکھنا ہوتا ہے ان ایدر کیس جرنل جو ہے وہ پائے جا کے یہ کبھی نہیں دکھائے گا یا سپا سالار ہوگا چاہے ماضی میں آپ فلمیں دیکھ لیں اس میں سپا سالار وہ بالکل اس کی سارا کچھ اس کا ختم ہوئی ہو جاتا تو وہ کہتا تھا نہیں ہم لڑیں گے سپا سالار کا کام یہی ہوتا ہے انہوں نے وہ پاکستان مسلمی جنون کے سپا سالار ہیں انہوں نے رہنا ہے انہوں نے یہ قوم کو کیا پیغام دینا تھا جی کہ میں بالکل مرنے والا ہوں اور یہ نہیں ہو سکتا اس لیے ہمارے جو وزراء حضرات ہیں جو فاقی وزیر ہیں اگر وہ صرف اپنا کام روزانہ کر کر چلے جائیں اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ محترمہ فردوس آشی قوان صاحبہ میرے لیے بہت قابل اعترام ہے میری بڑی پرانے ان کے ساتھ یاد اللہ ہے لیکن وہ OIC میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے جا رہی ہیں چلیے اچھی بات ہے مجھے یاد ہے بھٹی صاحب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے کہ جام صادق ایک وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے اور جام صادق صاحب جو تھے ان کو ڈاکٹر کے انہیں نے وزارت اعلیٰ کے درمیانی ان کو جواب دے دیا گیا کوئی بیماری تھی ان کی مجھے یاد نہیں ہے کونسی بیماری تھی جام صاحب جو تھے وہ اپنی نو بیہتہ دولن مطلب جو ان سے عمر میں کم از کم ون ففت تھی ان کو لے کے نکلے صدر گئے وہاں پہ آئسکرین کھائی وہاں سے نکل کے ہاکس بے گئے ووک کیا اور وہ جو جھولے نہیں ہوتے بچوں والے وہ جھولے تک لیے وہ سارے بیٹھ کے واپس آئے اور اگلے دن صبح دس بجے ان کی ڈیتھ کی خبر آگئی یعنی جو لوگ ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے کا فن جانتے ہیں وہ آخری وقت تک اپنی کمزوری کا کسی کو شائبہ نہیں پڑھنے دیتے حالانکہ یہ کرنے والی باتیں نہیں تھی انہیں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے سٹیڈائٹ لگوا گئے یہ سارا کام کیا اور اس مردنے سے پہلے اچھا اب دوسرے موضوع کے دوسرے اسے کی طرف آئیت ہے برگیری صاحب حکومت کہتی ہے کہ ہم انتظامی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی تبدیل ہوگی کچھ لوگوں کے کلمدان تبدیل ہوں گے کیا پنجاب کے اندر ایسی کسی بھی کاؤسمیٹک تبدیلی سے ہم ہماری توقعات پوری ہو سکتی ہیں جو ہم نے حکومت سے لگا اگر آپ مختلف ادوار دیکھیں ان دور ان دوروں میں ان تمام دور میں کوئی بھی ایسا آپ کو چیف منسٹر یا ایسا نہیں نظر آئے گا جو لوریٹ ہو آکس فورڈ کا یا جس نے پی ایش ڈی کی ہو یا کوئی منجمنٹ سائنسز کا ماسٹر ہو سارے جو ہیں وہ سیاست سے عبر کے آئے ہیں یا اگر فوجی دور تھے تو اس میں سے کہیں سے کوئی کوئی مطلب ہے گورنر آ گیا اس نے چلا لیا جو تمام کا تمام انتظامی سٹرکچر تھا کسی نے سوشل سائنسز میں ماسٹر نہیں کیا ہوا تھا کوئی ڈاکٹریٹ کر کے نہیں آیا تھا جو اپنا بیسک سٹرکچر ہے وہ تمام کا تمام آپ کا براکرسی چلاتی تھی کیونکہ اس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جن میں سے کچھ اکسورڈ میں بھی پڑھ لیتے ہیں کچھ امریکہ میں پڑھ لیتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قابلیت کا پاکستان کے اندر کوئی فقدان نہیں قابلیت لوگوں کے اندر موجود ہے اور بڑے بڑے نامی گرامی براکر براکرٹ زود گدرے ہیں مقصد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ہیڈ آف دیس اس ٹیم کو چلانے کا جو کپتان ہے اس کی ذاتی قابلیت کیا ہے اس کی پولیٹیکل ایکیومن کیا ہے اس کا ویژن کیا ہے اور اس کے اندر کتنی اتنی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کام کو بعض جگہ پریشر سے بعض جگہ غلطی سے منجمنٹ سکلز جو اس کو کہتے ہیں ہنی انڈ کیرٹ کے جو آپ اس سے وہ چلا سکے یہ چھوٹی سی بات ہے اگر آپ کا کپتان ویک ہوگا تو آپ نیچے جس کو بھی لگا دیں گے پہمیں آپ ٹبل مطلب ہے وہ نہیں چل سکے گا اب اس میں آپ ہو سکتا ہے بعض جگہوں پہ چونکہ حکومت کیا رہی ہے کہ بعض جگہوں پہ کام یا بعض منسٹری میں ڈیلیورنس نہیں ہو رہی جس کا ایک اگزامپل یہ بھی ہے کہ آپ کا جب ڈنگی آیا اگر آپ کا اگر بروکریسی تھوڑی پرویکٹیو ہوتی تو ہو سکتا ہے ڈنگی کی اتنے آپ کو افاتحنا سر دیکھنی پڑتی تو اس سے بعض دفعہ چیزوں میں بہتری تو آتی ہے کیونکہ وہی بروکریسی نے کام کرنا ہے لیکن اوپر والا جو ٹائر ٹیئر ہے وہ بھی آپ کو بڑا مضبوط ٹائم ہو گیا ابھی میری بات ہو رہی ہے اسی ایک بیورکریٹ سے انہوں نے کہا ڈاکٹر توقیر کو نکال کے تمام بیورکریٹس جو ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے وہ واپس اپنی سیٹوں کو آگئے ہیں ڈاکٹر توقیر ایک آدھ انہوں نے اور نام لیا کہنے لگے وہ مائنس ہوئے ہیں اور وہ آہ چیمہ اور ڈاکٹر توقیر یہ دو تین نام مائنس ہوئے باقی تمام کے تمام بیورکریٹ ایک سال میں اپنی اپنی پوسٹنگ پہ یا ساتھ والی پوسٹنگ پہ واپس آگئے تو پھر ڈیلیوری کیوں نہیں ہو رہی فاروقی صاحب اب تو ٹی ایم بھی وہی ہوگی ہے پوری دیکھئے علیہ برگیر صاحب نے بڑی اچھی بات کہہ دی یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ کوئی دیکھئے نا کوئی اوپر سے نازل ہوئی حکومت تو نہیں ہے یہ ہم لوگوں نے الیکٹ کی ایک حکومت اس کو جو ہے ووٹ دیئے اور وہ پرائم نیسٹر نے ان کو وزیراللہ کسی کو بنا دیا وزیراللہ نے اپنے وزراء منتخب کر لیے اب اگر آپ دیکھیں یہ پورے سال ڈیٹھ سال کے معاملے میں اب شہباز شیر کے بارے میں لوگ بہت بہت باتیں کرتے رہے ان کو ان کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ اس دور میں ڈرامے ہوتے تھے بہت زیادہ اور ہوتے بھی تھے بہت معاملات میں بڑے ڈرامے ہوتے رہے لیکن اب جو یہ حکومت ہے اس کا کبھی آپ نے کوئی منسٹر ایسا دیکھا ہے جو پبلک پر نکلا ہو کبھی وزیراللہ کو آپ نے مال روڈ پہ اسلام اقبال صاحب نے میرے ساتھ افتاری کی اسلام اقبال ہم سب کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں بہت مربان بھی ہیں بڑی پیار بھلی شخصیت ہے لیکن ان کو چھوڑ کے باقی آپ مجھے بتائیں کتنے وزیروں کو آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کبھی کسی کا چہرہ کوئی ایسا دیکھا ہے سر وہ پچانے ہی نہیں چاہتے پتہ ہے کسی بھی بات ہی ہے نا اب کچھ یہ بات نہیں ہوتی اب دیکھئے پیپلز پارٹی کا جو سیونٹی کا دور تھا اس میں کون لوگ وزیر بنے تھے کیا ان لوگوں کو پبلک جانتی تھی لیکن وہ لوگ عوامی نکلے وہ پبلک پہ جاتے تھے اس لیے ان کی پبلک کے ساتھ شناسائی بھی تھی لوگوں میں بیٹھ کے ان کے مسائل کے بات کرتے تھے لیکن شباز شریف کے دور میں آپ کو دیڈڈ دو دو سال کے بعد جا کے پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ فرانہ منسٹر ہے یہ ڈمکانہ منسٹر ہے اور کہا جاتا تھا کہ جیسا ہم کچھ شباز شریف نے اپنی ذات پر رکھا ہوا ہے اب تو سی ایم تک بھی نہیں ہے نا اب تو پرانیسٹر نے اپنے پاس رکھا ہوا سی ایم جو موجودہ سی ایم ہیں ان کی ذات میں سارے اختیارات دے دیں اب وہ اختیارات بھی امران خان نے اپنے پاس رکھنی ہے تو پھر اس کا سی ایم بیچارہ بھی کیا کرے ہم اس سی ایم کو برا کہتے رہتے ہیں اس کی پرپرامرز کو رگڑا لگاتے ہیں سی ایم بھی کیا کر سکتا ہے نا لیکن جو سب سے خوفناک بات ہے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ بیوروکریسی کے بارے میں یہ الزام لگا کے تبدیلیاں کریں گے کہ یہ بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیوروکریسی نے سیاست ڈال رہے ہیں آپ کچھ بیوروکریٹس کو سیاست زدہ کر دیں گے آپ ان کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیں گے کہ یہ نون لیک کا حامی ہے یا مخالف ہے اور یہ ہمارا حامی اور مخالف ہے نئی آنے والی حکومت پھر ان کے ساتھ یہ بیہیو کرے گی سو اس لیے میرے اپنے خیال کے مطابق عمران خان صاحب کو جو کل بھی انہوں نے اجلاس کیا اور جو پارٹی میں بات ہوتی رہی کہ سی ایم کی اپنی پرفارمنس کیا ہے تو اس پہ بات کریں اب یہ ان چیزوں کو دیکھیں بجائے اس بات کے آپ بیوروکریسی بیوروکریسی کے اوپر تو دیکھیں اس کے اوپر تو آپ کو سواری کرنا پڑے گی ایک مضبوط وزیرالہ چاہیے ایک مضبوط سسٹم چاہیے وہ اگر نہیں یہ کام کریں گے تو پھر میز الزامات لگانے سے آپ اور سیاست لے آئیں گے اور آپ کی پرفارمنس جو ہے اس کے ساتھ نان کوپریشن اگر کہیں ہے تو وہ اور زیادہ ہو جائے گا بٹی صاحب آپ کے دوستوں کا کیا منہیں گا جو کہہ رہے تھے کہ بزدار جا رہا ہے میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں خبر دے رہا ہوں وہ علیہ صاحب بزدار جا رہا ہے پنجاب میں تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی تو خیر آ رہی ہے لیکن بزدار صاحب تو کہہ بہت شب کلے میں نہیں بلکل ٹھیک ہے رجی صاحب اس میں یہ ہے کہ اصل میں اس حکومت کا مسئلہ جو ہے نا انتظامی نہیں ہے یہ مسئلہ ان کا ہے سیاسی کپتان اگر ویک ہوگا تو ٹیم پرفارمن نہیں کر سکتی یہ بات ہے آسٹریلیا میں جو کچھ ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہیں بلکل اور وہی حالہ بھی پنجاب کا ہے بزدار صاحب بلکل نہ جائے حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کرکٹ تو میں ٹھیک کر لوں گا انہوں نے بھی کہایا اگلا میٹ جیتے گے نہیں پر بہت آئے لیکن پریزہ وقت نہیں وہاں تو پریزہ بہت ظالم آت پر بہت وہاں تو کپتان نے سینچری کی تھی نہیں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں مابر آدم کپتان بھڑی ہے عزار نے بھی کپتان عمران خان صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے وہ بسلہ یہ ہے کہ سیاسی غلطیاں ہو جاتی ہیں لائٹ لگوالی پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی گھر بجری بھی نہیں ہے پھر پتا چلا کہ گریب آدمی ہے گریب آدمی بالکل نہیں ہے تو سیمینہ پتا کرا کہ لائٹ نے لگ گئی ہے میٹر لگا ہے کہ نہیں لگا میٹر لگا بھائی جی وہ چھے گل یہاں دور میٹر لگ گیا ہے کیونکہ وہ میٹر لگانے کی جگہ ہی کوئی نہیں تھی وہ فکس پہ ان کو دے دیا انہوں نے ٹرانسفارمر وہاں پہ بڑا لگا دیا ہے کوئی سو کوئی بھی ایک ہے پتہ نہیں ریٹس ہوگا ہے مجھے صحیح معلوم نہیں ہے اس پہ لیکن بارال سو سے نیچے نہیں ہوگا ظاہر ہے وہاں اسی ویسی چلتے ہیں دوسرا ان کے چونکہ پڑے لکھے ہیں خود بھی مزدار صاحب بھی کافی اچھے تو انہوں نے گریجویشن بھی کیا ہوا ہے مسترز بھی کیا ہوا ہے لاؤ بھی کیا ہوا ہے کافی کچھ ہے ان کی گاڑیوں کی بھی اچھی ان کی فرانچائز انہوں نے لے لی ہوئی ہے جو شوروم ڈیزر شیپ ہے سمجھ لیں سی ایم بننے سے پہلے نہیں تھی وہ نہیں وہ اس کے بعد دیجئے اب مسئلہ یہ آ رہا جی کہ تبدیلیاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اس میں بیروکریٹ پارٹنر بھی ہے جی 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 وہ ہے جی دوستان جی وہ بھی مارے یہ بھی دوست ہیں اب مسئلہ اس میں یہ آ رہا جی کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اب بیروکریٹی ساری کی ساری وہی ہے وہی ہیلتھ دپارٹمنٹ ہے جو ڈینگی پہ وزیراعلا باہر نکلا تھا تو اگلے سال ایک بھی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی اس دفعہ اٹھتیس چالیس لوگ بچارے لکمہ اجل بڑھ گے سینٹی ایٹ میں پنجاب کی بات سندر پاکستان میں لائے جی اب وہ یہ ہے کہ چلیں سندھ کو چھوڑ دیں سندھ کو ہم ٹھونڈ ڈسکس کریں چونکہ ہمارا اس میں نہیں ہے ایمبیٹ سے تھوڑا سا باہر آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت نے کیا کیا اور پنجاب حکومت نے کیا کیا وزیراعلا صاحب نے آٹھ میٹنگز کین ڈینگی پہ اس میں سے کیا لزرل نکلا مجھے تو آج تک نہیں ملا اس میں روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا کپتان ویک ہوگا نا تو پھر چار چار تین تین لوگوں کی پاکٹس بنیں گی اور وہ یہاں پہ بنی ہوئی ہیں ان کا مسئلہ کتن انتظامی نہیں ہے سیاسی مسئلہ ہے اس کو سیاست سے آلگار لیں گے تو شاید پنجاب بھی بات جائے اور وزیراعلا بھی بات جائے وزیراعلا بھی بات جائے وزیراعلا بچا ہوا ہے اسے کچھ نہیں ہو رہا وہ یہی پہ ہے ٹھیک ہے اور ہم بریک پہ ہیں بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو پھر اگلے موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں پروگرام کے ویلکم بیک انٹرو برسی ٹوڈے کے اندر آپ کو اکمت پہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت سیاسی محاذ کوئے ایک دفعہ پھر سرگرمی ہو رہی ہے اور بولانا نے اے پی سی کا اعلان کر دیا ہے بلاول اس میں شریک ہوں گے مریم نہیں جا رہی ظاہر ہے اس کی آبویس ریزن ہے ان کی اور ان کے والد کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے اس میں فورن فنڈنگ کیس کے اندر پی ٹی آئی نے جسے کہنا چاہیے کہ تمام پارٹیوں کا کٹا کھولنے کی کوئش کی ہے انہوں نے کہا جیس ہمارا نہیں سب کا پھر چیک ہونا چاہیے کہ کس کس کو فورن فنڈنگ آتی ہے اور کس کس کو نہیں آتی ہے مطلب کہ یہ وہی والا جواز ہے کہ باقی نہیں کارتے ہیں میں کار لیا تو کیا ہو گیا میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ الزام جو ہے وہ جس پہ لگا ہے تو ملزم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب چونکہ ساری چورنے سے محضت چوری دی جسٹیفکیشن ہو سکتی ہے جو پکڑا جائے وہ چور ہوتا اور پی ٹی آئی کے اوپر اس کے اپنے بندے نے پی ٹی آئی اپنا جواز دے اپنا جواب دے باقیوں کا جواب جو ہے وہ ہم پھر دوسرے کیس میں طلب کر لیں گے یہ کہنا ہے ان لوگوں کا جو کہ پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں خیر یہ ہمارا آج کا موضوع ہے برگیری صاحب پی ٹی آئی اس کیس سے جتنا بچنے کی کوشش کر رہی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے کوئی نہ کوئی تو فنڈنگ باہر سے ساری پارٹیوں کو ہوتی ہے ان کیوں بھی ہوئی ہوگی اب اس کے حساب سے ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ یہ کہتے ہیں مران خان صاحب جب باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آڈیٹڈ ہے اور تمام چیزیں دکھائی ہی ہیں اب اس کو میرا خیال بابر کیا نام ہے نہیں وہ جو بابر ایوان اس کیس کو ہندل کریں گے اور اس کی روزانہ کی بیسز کے اوپر جو ہے وہ ہیرنگ بھی فکس ہوئی ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ کچھ ایسی چیز نکلے جس کے ذریعے لوگ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی پارٹی ڈیس بین ہو جائے گی یا حکومت سے نکل جائے گی پہلا جو وہ ایک سین گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر سے کچھ یہ نا پروو ہو تو کچھ ایسے لوگوں کے نام آ جائیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جس کی پروسیڈنگ کو سیکریٹ رکھا جائے جنہوں نے پارٹی کو فرنڈنگ دی ہو پارٹی نہیں چاہتی ہو کہ ان لوگوں کے نام سامنے آئیں تو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ تا کوئی سینشور یا کوئی ایسی چیز آ جائے ابھی میں اور آپ اس وقت یہی کہہ سکتے ہیں تیسی چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کنٹیج دی ہے کہ اکبر ایس بابر نے جس طرح وہ کیس کیا تو اس کی کوئی لوگ سسٹنڈ آئی تھی نہیں وہ تو عدالت نے مان لی کہ نہیں اکبر ایس بابر کر سکتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو سامنے آتی رہی ہیں اب کیونکہ اس کیس نے چلنا ہے ڈیلی بیسز پہ چلنا ہے اور نہیں یہ کیس نہیں چلنا وہ جو سکروٹنی کمیٹی بنائی ہے اس سکروٹنی کمیٹی نے اپنا اجلاس اور ازانہ کی بنیاد پہ کرنا کیس کے ابھی باری نہیں ہے انہوں نے اپنا انہوں نے کہا کہ جی اکبر ایس بابر کی کنٹنچ یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر سکروٹنی کمیٹی سے وہ پروسیڈنز منگائے اور اس پروسیڈنز کو منگا کے ان کو دیکھ کے اس کو پر کیس کا فیصلہ کرے سر جب وہ کنکلوڈ ہی نہیں ہے پروسیڈنگ تو وہ کیسے میں یہ کہتا تو سکروٹنی کمیٹی نے کتنا ٹائم لینا ہے کیونکہ اس ہوتے الیکشن کمیشنر کی بھی جو اسٹرکچر ہے وہ بھی بڑا ڈسٹراب ہے کہ دو میمبر تو موجود ہی نہیں ہیں تیسرے آہ چھے دسمبر کو لٹیر ہونے جا رہے ہیں تو وہ کس طرح فیصلہ کرے گا یہ آپ بہتر جانتے ہوں کیونکہ قانون کو آپ بہتر سمجھتے لگے چھے دسمبر کو تو پاکستان میں گورننس کا جنازہ اٹھ جائے گا کیونکہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے اور خاص طور پر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن سے حالت ملانے کو تیار نہیں ہے اور آئین یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تکرری اس طرح ہوگی میں بھٹی صاحب اپنا فاروقی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں خاص فاروقی صاحب میرے ایک دوست نے امریکہ کے اندر وہ رہتے ہیں باستن میں باستن میسیچوسٹس جو بھی اس کا نام ہے وہاں پہ عمران خان صاحب نے دوزار سولہ کے اندر ایک ڈینر کیا تھا فانڈ ریزنگ ڈینر انہوں نے اس میں ڈینیشن دی تھی ٹھیک ہے دوزار سولہ میں اچھا دوزار اٹھارہ میں ان کو ایک ای میل جنریٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی ان کے دوزار ڈالر تھے وہ آپ نے دیئے ہیں شوقت پاکستان تحریک انصاف کو وہ آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو اور ڈیٹ وہ تھی جو دو سال پہلے انہوں نے ادائیگی کی تھی اب وہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ ریکارڈ پہ آئے لیکن دارے آل دا وے امریکہ آکے اس کیس میں فریق بھی نہیں بن سکتے لیکن وہ اس بات کے منظر بھی ہیں وہ کہتے ہیں میری طرح اور بھی بہت سارے لوگ جنہیں یہ پرانی ڈونیشن کے میسیجز آئے ہیں کہ یہ آ دی انہوں نے شوقت خانم کو تھی ہاسپیٹل کو کینسر کے ساتھ کے لیے اور رسید بھی ان کو مل گئی یہ دو سال کے بعد تین سال کے بعد انہیں ای میل کے ذریعے انٹی میٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے اس وقت پی ٹی آئی کو ڈونیشن دی تھی اور اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈسکریپینسی تو ہیں نا جس کو کور کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں جب دیکھیں نا تاریخیں لی جاتی ہیں تو اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کاغذ سیدھے کیا جائے یہ فائلیں سیدھی ہو رہی ہیں نا تو فائلیں سیدھی کرنے کا عمل ہے یہ پی ٹی آئی پہ جو الزام لگا اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے لگایا اس کی تو میرے خیال میں مکمل تحقیقات ہونی چاہیے تھی اور خود عمران خان کو جو کہ بہت زیادہ قانون کی کیا علمبرداری کی بات کرتے ہیں انہیں خود کو پیش کر دینا چاہیے تھا اب جس طرح سے پی ٹی آئی چھپ رہی ہے کبھی انہوں نے آپ کو پتہ یہ سکلوٹنی کمیٹی جس پر اب اکبر اتبابر نے بھی اعتراض کر دیا کہ وہ اس معاملے کو اب تاخیر کا شکار کرے گی یہ تو خود پی ٹی آئی نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اب وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس جائے معاملہ تو پی ٹی آئی اس میں مضاہم ہے اور اب جس طرح سے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے وہ بھی دیکھنے والی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ دو میمران نہیں ہیں الیکشن کمیشن کے اس کے پیچھے نیت کیا تھی یہی مقصد ہے الیکشن کمیشن کو غیر فعل کرنا تاکہ نیا الیکشن کمیشن بننے میں تاخیر ہوگی کیس بھی اس طرح پینڈنگ رہیں گے سو اب پیپلز پارٹی کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی اس میں انوال کرنے کی کوشش کی جاری ہے کریں برکل کریں ہونا چاہیے سب کا حساب کتاب ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ خود اقتدار میں ہے اس کو رضا کرانا طور پر میرے خیال کے مطابق اس میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اس کو چھپنا نہیں چاہیے جو بھی معاملات ہیں وہ بڑے سنگین نویت کی ہیں اور جب یہ بات چلتی ہے کہ کن کن حلقوں سے اب دیکھیں ایک ہوتی ہے کہ بے ذابت کی کہیں ہو گئی کہ آپ کے پاس کچھ ڈونیشن آئے آپ ان کا اندراج نہیں کر سکے یا آپ کی آرڈٹ جو آپ کی پارٹی کے لیول پر آرڈٹ ریپورٹ ہے وہ درست نہ کہیں بنی ہو اس کو درست کیا جا سکتا تھا اس کو درست کرنے کے بجائے اس سارے عمل میں خود کو چھپا گے رکھنا میرے خیال کے مطابق جتنا وہ چھپائیں گے اتنا ہی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو اس کا شک پڑے گا اور وہ مضبوط الزام بنے گا سو اب الیکشن کمیشن کو اگر دیکھیں جب یہ جسرہ تل ہوا ہے ایسا نہیں ہو سکتا مطلب ظاہر ہے کہ سارے کام عمران خان صاحب تو نہیں کر رہے تھے نا ان کی پارٹی کے بحاف کے اوپر وہ کمپنی کر رہی ہوگی جس کو انہوں نے امریکہ میں ہائر کیا تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ جی آئی واس نوٹ آویئر آف نیٹی گریٹی وہ کر رہے تھے ان کو آڈیٹر نے آڈٹ کیا مجھے آڈٹ شدہ رپورٹ دے دی گئی میں نے اس کے اوپر دستگل کر دی گئے رضی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں نا وہ کہہ سکتے ہیں لیکن کہیں گے نہیں اس لیے کہ کہنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے وہ کتنے ٹائم کے بعد اب یہ باتیں کریں گے کب سے یہ کیس شروع ہوا ہے جب اتنے سال گزر جائیں تو اس کے بعد پھر جا کے اب آپ کہیں کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا تو پھر تو یہ اطرافی جرم والی بات ہوگی اور پھر پارٹی میں کس پہ الزام دیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری پارٹی سسٹم کا ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ یہاں شخصی عامریت ہوتی ہے فانڈنگ کسی ایک شعبے میں ہوئی ہوتی ہے اس کو کہیں اور خرچ کر لیا جاتا ہے جس کی مرضی سے کیا جاتا ہے ان کا کوئی ان کا پاس ثبوت نہ ہو لیکن اس سب کچھ نے تو واضح وہی پہ ہونا نا کسی عدالت میں ہوگا کسی فورم پہ ہوگا کسی فورم پہ تو ہوگا اچھا یہ کوئی حتمی فورم تو نہیں ہے یہ حتمی فورم بھی نہیں ہے پھر آپ کوٹ میں جا سکتے لیکن آپ جو پہلا فورم ہے اس میں ہی آپ اعتراض کرتے جا رہے ہیں اور دیکھیں نا ابھی ڈپٹی سپیکر تھے تو ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے ایک پیسلہ دیا وہ کوٹ میں گئے اور ان کو وہاں سے ریلیف دن گیا یہ ریلیف تو پارٹیوں بھی مل سکتا ہے لیکن پارٹی حیرانی اس بات کیا ہے کہ یہ پارٹی خوفزدہ کس بات پہ ہے اور عمران خان ان کے سارے رفقہ ایک ہی بات میں زور دے رہے ہیں کہ جناب آپ اور اب انہوں نے جس طرح سے چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں جو مجھے میرے علمے یہ ہے کہ پہلے بھی کسی ایک میٹنگ میں ان کے بارے میں کئی سخت گفتگو کی جو ان تک پہنچ گئی یا پہنچا دی گئی یا پہنچا دی گئی اور اس کا لوٹس دیا گیا یہ اس طرح کی بات ہے جس میں مجھے خیال کے مطابق عمران خان کو ان کو اور ان کی پارٹی کو نہیں جانا چاہیے پرائم نیسٹر ہمارے لیے بہت محترم ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کی حبل وطنی پر کوئی شک کیا جا سکتا ہے نہ کسی کو ایسا سوچنا بھی چاہیے لیکن اگر وہ ایک مثال قائم کر دیں گے تو نہ پیپلز پارٹی نہ ہی مسلمی نور یا کوئی اور پارٹی پھر وہ فرار نہیں ہو سکیں گے بھٹی صاحب پی ٹی آئی جو ہے وہ میں نے ارض کیا نا آج دیکھئے آج دو وزیر جو ہیں ان کو تحین عدالت کا مرتقب قرار دے کے تو عدالت نے کیا چلو 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 گھر جاؤ ماف کر دیا تمہیں چلو آئندہ نہیں کرنا ایسا ٹھیک ہے نا حالانکہ اس کی جگہی کوئی آپ یا میں ہوتے یا کوئی دوسری پارٹی کا ہوتا تو آپ کو پتا ہے نا بچارے جہاں پہنے ہوتے ہیں تمام عمل کے لیے ناہل ہو چکے ہوئے تو اس لیے پی ٹی آئی کو دار کس بات کا ہے پری صاحب دار اس بات کا ہے کہ واقعی ہی پکڑے نہ جائیں آپ نے خود ہی اس شروع میں بتا دیا کہ دوزار سولہ میں اگر ڈونیشن دیا گیا ہے شوکت خانم کو تو اس کی میل جنریٹ ہوتی ہے پاکستان تحریکہ انصاف کو کہ جی آپ کا بڑا شکریہ آپ نے ہمیں وہ پیسے پاکستان تحریکہ انصاف کے لیے دیئے دوزار سولہ میں وہ بڑا سجیدہ ہے ٹھیک ہے نا اب مسئلہ یہی آ رہا ہے اس سے شور ہو گیا نا جب یہ عدالت میں جائے وہ کہتا ہے لیکشن کمیشن میں جائیں نہیں کروں گا لیکن جیسی معاملہ عدالت میں جائے گا میں فریق بنوں گا اس میں ہاں جی باوجود وہ یہ نہ مانیں کہ جی ان کی پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ساری انگلیاں ہاتھ پر عبر نہیں ہوتا کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا اور وہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں پنجاب کی جو بات ہم بیلا ٹاپک آ رہے تھے اس کے اندر بھی یہ مسائل ہیں وہ ہم نام نہیں لے سکتے کہ کس کس نے کیا کیا بینفیٹ حاصل کر لی اپنے میکموں سے لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا اسی طرح اگر فورن فنڈنگ کیس ہے آپ کا ایک ادارہ ہے اس کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں ذمہ داری اس کو کرنے دیں بلکہ آپ تو خود ولنٹریلی پیش ہو جائیں کہ جناب یہ اس کا بلکل کریں باقی پارٹیاں اب آج فرر خبیب صاحب جو پالیمانی سیکیٹری ہیں انہوں نے کہا جی پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک فرم ہے پاکستان پی ایم ایل این لنڈن میں ریجسر روی ہوئی ہے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک فرم ہے جو امریکہ میں بلکل ہونی چاہیے امریکہ کے الیکشن بھی ہوتے ہیں انڈیا میں بھی لوگ ڈونیشن دیتے ہیں لیکن اس طرح کے کام نہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے اتنا پاورفول ہے کہ آپ کی سوچ ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے الیکشن کے دنوں میں الیکشن کے دنوں میں باقی دن اس کا کوئی کام نہیں ہے وہ سکون سے جو بلکل ہوتی ہے بلکل ہوتی ہوگی اس پہ نہیں کہہ رہا تھاندی امریکہ میں ہو رہی ہے دیکھیں نا وہ ماخضہ ان کا بھی ہو رہا ہے ٹرم صاحب کا بھی ربن یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اگر دال اگر ہماری صحیح ہے ہمارا کھانا صحیح ہے برطن صاف ہے ہمیں اپنے اوپر کوئی الزام نہیں لینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب آپ کا بلکل ٹھیک ہے چونکہ یہ فیصلہ آپ کے میرے اگینسٹ آنے کا خطشہ ہے یا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو میں اس حکومت کو یا اس عدالت کو مانتا ہی نہیں ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس بلکہ خود جائیں کہ جناب ڈے ٹو ڈے کیا کرنا روزانہ ہیرنگ کریں اور اوپن کیمرہ کریں کیمرے صاحب آئیں یہاں پہ ویڈیا خود سنیں بلکہ ٹھیک ہے برگیٹ صاحب اے پی سی فربلالی مولانا نے مولانا آپ کو کیا لگتا ہے مولانا اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹی کرتے پھر رہے ہیں کچھ میڈیا ٹاکس کرتے پھر رہے ہیں یہاں سب سے پہلے دھرنے کے اندر پیسہ آیا اس کا بھی آرڈٹ ہونا چاہیے اور اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے کتنا پیسہ آیا وہ کہہ دیں گے یہ مدرسے مدرسے کو ڈونیشن کس کس نے کتنا کتنا دیتا اس مدرسے کے ڈونیشن میں جب رسید پیش ہوگی ختم نبوت کی تو مولانا کا چہرہ سامنے آ جائے گا ٹھیک اس قسم کا انسان ہے یہ اے پی سی جو ہے اے پی اس نے کسی نہ کسی نے اس کا چسکہ پڑ گیا ہے خبروں میں رہنے کا اور میڈیا پہ آکے تقدیرے کرنے کا کافی ارسا پابندی بھی تو رہی جی اب اے پی سی یہ ہے کہ طاقت تمام بلاول کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی میں جائے گی یہ ایسے ہی ہے نا کہ گرمی شدید ہو پانی نہ مل رہا اور جب پانی ملے تو پھر بندہ زیادہ ہی بھی جاتا ہے بندہ ہی اوپر ڈالے پھر سمی پھول سے نکلے ہی نہ بلکہ اپنے اوپر بھی ڈالے تو اب اسے چسکہ پڑ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اپنا چیزیں چل رہی ہیں اس کو چلانا ہشتی ہے کہ صاحب ظاہر ہے گورنمنٹ سے تو خوش نہیں ہیں اور گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقہ نکال نکالنا چاہتے ہیں جس سے ان کی جیسے انہوں نے خود کہا کہ مجھے کہا جی چیئرمنٹ سینٹ بن جاؤ مجھے کہا جی فلانا بن جاؤ تو میں نے کہا جی مہنت نہیں منتا انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے اپنے ایک بذاکرات میں کہ جی الیکشن کروائیں اور مجھے جتوائیں وہاں سے صرف یہ نہیں الیکشن نہ کروائیں مجھے جتوائیں وہاں سے اب مولانا کو پوری آپ اس کے جو بسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو کسی نہ کسی سے کشمیر کمیٹی کا پیسہ کھایا کبھی گھر کا پیسہ کھایا اس کو عادت پڑ گئی اب جب اپنا خرچہ کرنا پڑا ہے تو اے پی سی بھی بلائیں گے جلوس بھی نکالیں گے جلسہ بھی کریں گے کنٹینر بھی بنائیں گے کنڈیشن میں بھی رہیں گے پس یہ ایک چیز ہے مجھے تو نظر آتی نہیں آخری منٹس میں ہیں فاروقی صاحب درہ بات مخصر رکھئے گا ایک ڈیڈ منٹ میں یہ مولانا جو ہیں یہ کیوں اے پی سی پھر بلا رہے ہیں کہ حکومت پہ کوئی دباؤ ان کے خیال میں جو پڑا ہوا ہے اس کو مینٹین کیا جائے یا سسٹم کے ساتھ اپنی ریلیونس جو ہے اس کو کریئٹ کیا جائے کیا ہے اس وقت دونوں باتیں اس میں صحیح ہیں ایک تو جو برگیلی صاحب نے ابھی کہا چسکا وہ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت پر دباؤ اور رکھنا چاہتے ہیں اب یہ حکومت پر دباؤ اور رکھنے کے نتیجے میں اب ایک پارٹی تو دیکھئے اس میں بہت ہی کم اس میں شرکت کرے گی ان کی اے پی سی میں اور اس سیاسی عمل میں مسلمی اگنون جو ہے کیوں اگنون کے کچھ معاملات ہوں گے نا ایسے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے اب جیسے مریم نے اس میں معذرت کی ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے نا مریم تو بہت زیادہ دیکھئے وہ نوازشری صاحب کی جانشین بھی ہیں اور یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کے سب سے مضبوط اتحادی بھی نوازشریف تھے لیکن مریم کیوں نہیں جا رہی اس کی آخر کوئی نہ کوئی اس کی ریزن تو ضرور ہے نا یا تو ان کی کوئی مجبوری ہے یا ان کی کوئی کمیٹمنٹ ہے یا جن کے ساتھ جس وجہ سے وہ گئے ہیں اس وجہ سے کسی نے جو بھی معابلات ہیں اس کی تفصیل تو ہم نہیں جانتے میں تو کم کم بلکل نہیں جانتا لیکن نا جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اب بلاول اگر اس میں شرکت بھی کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر بھی حکومت پر کوئی اتنا جو پریشر ہے وہ بلڈ کر سکے گی یہ اے پی سی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض وقت جو ایک بے مقصد پولیٹی کا لیکنیٹی ہوتی ہے میں آپ کو دیکھیں رجی صاحب میں جو دھرنا تھا اس میں بھی ہم نے ایک پروگرام میں میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ دھرنا ناکام ہوتا ہے تو مضبوط کون ہوگا امران خان اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی جس کا مقصد جو ہے وہ زیادہ نمائیہ نہ ہو اور کسی اپوزیشن کے حق میں نہ ہو تو اس کے نتیجے میں بھی حکومت کو مضبوط ہونے کا موقع ملتا ہے مقصد ایکٹیوٹی نہ کی جائے جو بھی کرنی ہے اس میں سارے ہلکے اب جب دھرنا ہوا تو اس میں پہلے دن اسفند ولی بھی شریک تھے وہ بھی نکل گئے بلاول بھنٹو بھی تھے وہ بھی کچھ اپنی نمائیہ دکھاتے ہیں اسفند ولی آر بھی نہیں آرہا ہے اس اے پی سی میں ہاں جی وہ بھی نہیں آرہے سو اس میں آپ اس طرح کی اور پھر مولانا اپنی امامت میں سب کو کیوں لانا چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی ان کی جس حجم میں ہے جتنی اس کی سٹینٹھ ہے میرے خیال کے مطابق ان کو وہ رول پلے کرنا چاہیے اور ان کو باقی پارٹیوں کو ساتھ لے کر ان کے مشورے سے یہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیوٹی جو ہے سب کی وہ رکھنی چاہیے یہی وہ طریقہ ہے حکومت پر پریشر بیلڈ کرنے کا ورنہ حکومت سے پریشر کم ہوتا جائے گا جی مولانا باقی لوگوں کو اپنی امامت میں اس لیے لانا چاہ رہے ہیں بھٹی صاحب کیونکہ باقی کوئی جو ہے وہ امامت کرانے کو تیار نہیں ہے باقی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان میں سے کوئی اے پی سی نہیں بلانا چاہ رہی کوئی جلسے جلوس نہیں کرنا چاہ رہی باقی پی ایم اے لینڈ پارٹی تو وہ اس ویکیوم کو مولانا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے امامت کا اہل ہونا بڑا ضروری ہے یہ بھی ہے بالکل ٹھیک ہے رضی صاحب لیکن جب آپ کے گردن پہ کوئی اٹھا رکھے گا اور کہے گا کہ جی بولو تو شاید آپ سے آواز نہیں نکل سکتی مسئلہ یہ ہے کہ باقی تمام جتنی پارٹیاں بھی ہیں چھوٹی آئیاں بڑی ہیں بات کی بات ہے لیکن ان کے خلاف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صوبے میں کسی نہ کسی عدالتوں میں کیس پینڈنگ ہے کچھ زمانتیں ہیں کچھ اندر ہیں کچھ کی زمانتوں کے لیے کوششیں جا رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اگر کھل کے بولتی ہے تو ان کو معلوم ہے کہ دو بندے جو ان کے باہر گئے ہیں وہ ان میں سے ایک انہیں واپس آنا ہی آنا ہے ان دونوں نے واپس آنا ہے ویسے تو لیکن میاں شہباز شریف شاید پہلے واپس آ جائیں گے وہ بھی زمانت پر ہیں وہ بھی جائیں گے ان کو تو خیر رائد ابھی تک ملی کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی بھی وہاں آتے ہیں پنجاب اسمبلی میں اور چھوٹا بیٹا باہر ہے چھوٹا بیٹا باہر ہے داماد بھی باہر ہے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اندر ہے نا حمزہ شہباز تو اندر ہے ان کو تو رائد ملی کوئی نہیں ہے اب رئی پاد مولانا صاحب کی کہ مولانا صاحب کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی سیدھی کنفرنٹیشن کسی نہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جو نہیں چاہتا کہ مولانا صاحب ریلیونٹ رہے کم از کم کچھ حرصہ مزید اب وہ اس کو کنفرنٹ بھی کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو وہ ریلیونٹ رہنا بھی چاہتے ہیں گرمنٹ پر پریشر بھی رکھنا چاہتے ہیں اپنی انٹیٹی کو بھی پرقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ میں ہوں تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں مولانا صاحب کے پاس اکٹھی ہیں اس اے پی سی میں اور کچھ نکلے یا نہ نکلے وہ ایک دفعہ پھر اس پہ کامیاب ضرور ہو جائیں گے کہ انہوں نے پھر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں نو دس لوگ جو بھی جتنی بھی پارٹی آتی ہیں اس میں آ جائیں گے ابھی آدمی کا سندیار ولی صاحب کا وہ این پی کے میرا دوست ہے وہاں پہ ان سے میری بات ہو رہی تھی وہ پشاور میں بڑے متحرک لیڈر ہیں ان کے انہوں نے کہا جی کہ انکار ہم نے ضرور کیا ہے لیکن ہم سائنٹلی بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارا کوئی وفت شاید کال شام تک وہ ان کے ساتھ چلا جائے شاید ہم آن جائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب ریلیونٹ اپنے آپ کو رکھنے کے لیے اس قسم کی ایکٹیوٹیز کرتے رہیں گے میں ایک جبلہ کہہ دوں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پرائیم سٹر خود اس کا موقع بھی دے رہے ہیں جو انہوں نے پچھلی سپیچ کی سب کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا اس کے بعد پھر سب کا آگے جواب دینا بھی وقت ختم ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو مین پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا مین پولیٹیکل پارٹیز والا رول ادا نہیں کر رہی ایک یا دوسری مجبوری کی وجہ سے اور یوں قومی منظر نامے پر جو سیاسی سپیس پیدا ہو رہی جو خلا پیدا ہو رہا ہے مولانا اس کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے مولانا آج کل میڈیا کی ڈارلنگ بھی بنے ہوئے ہیں اور بہت ساری اور جگہوں کے اوپر بھی ان کی تاریں ملی ہوئی ہیں اور لائیو رابطے ہیں آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ